اسلام علیکم فیوز تو جناب حاضر ہے ٹرپ ٹو کمیونک سٹور پات ٹو کا تو جناب سفر تمام ہوا اور دوستی کا آغاز ہوا اور ہم پہنچ گئے اپنی ایک دوست کے ہاں جنہوں نے ہمیں کرونا کی بابندییں ختم ہونے کے بعد فرس ٹائم انوائٹ کیا تو جناب یہ گھر ہے میری بہت پیاری دوست جولیا کا جس کا تعلق بیرو سے ہے میرے علاوہ یہاں پر ایک اور دوست بھی انوائٹڈ تھی جن کا نام ہے ہا اور ان کا تعلق ہے بیتنا ہم سے تو ہماری دوستی پہلے دن سے ابھی تک قائم ہو تائم ہے اسی طرح محبتیں قائم ہو تائم ہے ماشاءاللہ سے اللہ اسی طرح بھی خوش و خورم رکھیں تو جناب کھانا کھونا کھانے کے بعد پھر ہم گاؤں کی سیر کے لئے نکلے اور یہاں ہاں کی جتنی بھی ویجیٹیشن اس کو انجوائے کیا اور ایک خاص چیز آپ کے لازت میں منتظیر ہے اس کا دیکھیں اور انجوائے کیجئے چلے آئیں میرے ساتھ گاؤں کی سیر کے لئے تو جناب لیجیئے آج کے ہمارے ہیرو، خوڑے ساتھ آگئے ہیں خوڑوں کا اسطبر بہت حرصے کے بعد دیکھنے کو ملائم ہو تو ہمیلاں ہاں میں ایک بڑی قوالٹی ہے کہ یہاں پر جانوروں کی نشوروں میں کے لئے اسطبر خوڑے بوت رکھے جاتے ہیں اور یہاں پر خوڑوں کی سواری جسے رائت میں مورتیں بول کیا جاتے ہیں تو یہ ایک استبت کی سائر آپ میں نے ساتھ دیجئے گھوڑوں کو استبت میں رکھنے کے لئے یہ بڑے انٹرسٹنگ وائر سسٹم جو ہے پورے استبت کے قید کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے گھوڑے اندر ہی رہتے ہیں اور جو باہر سے لوگ ان کو کھانا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے یہاں پر سارے جانور سکچین سے رہتے ہیں جو باہر نکلنے کے لئے یہ جو تاریں ہیں یہ کافی ہیں گھوڑے کو ان نے تربوز کھلانے کی کوشش کی لیکن تربوز کھانے کے بجائے انہوں نے غاس پر اقتفا کیا تو جناب یہ گھوڑے خالی غاس ہی کھاتے ہیں موسیقی 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 آہستہ آہستہ شام ہو رہی تھی اور ہمارا واپسی کا بھی فی باب شروع ہو رہا تھا اور یہاں پر ہماری کام کی سیر پتوں گی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات اتنی خوبصورت ہیں کہ انسان بے بس ہو کر رہ جاتا ہے کہ جب نیچر میں آتا ہے تو اپنی تمام پریشانیوں کو بھول جاتا ہے کوشش کیجئے اپنے پریشانیوں ختم کریں کچھ چھوٹے چھوٹے لاکھوں میں جائیے سیر کیجئے اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ